بابر آزم نمبر ون کیوں آتا ہے پرفارمس بیس ہے پرفارمس ہے نا آپ ٹیم میں کیوں کھیلتے ہو پرفارمس ہے آپ کی پرفارمس جاتے ہیں تو اگر آپ کو زیادہ پیسے لینے ہے تو وہاں بھی ایزے ٹیم بھی آپ کو پرفارمس دینی پڑے گی یہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو پرفارمس جہاں ہے اگر یہی پرفارمس یہ اپنی یہ جو ابھی چیمپنس ٹوفی ہو رہی ہے اگر وہاں بھی یہی آلی پرفارمس ہوئی تو یہ آلی بات زیادہ دور نہیں ہے جو سلیم بھائی کہہ رہے نا کہ پیسے کم نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے نا اور ہوں گے بھی نہیں کہہ رہے یہ یہ سلیم بھائی آپ ہی کل کیا ہوگا ہر چیز پہ تو آٹھوے نمبر پہ ہیں تو پیسے ان کے کیوں بڑھائیں اور پھر پرفارمس بیس ہے نا سلیم بھائی میں چاہوں گے آپ بھی اس میں کچھ آٹ کریں لیکن یہ دیکھیں نا آپ کو آپ کو پھر سپانسر بھی تب ہی زیادہ ملنے ہیں جب آپ کی پرفارمس ہے لوگ دیکھیں بھی تب جب آپ کی پرفارمس ہے میرا قویسن یہ تھا کہ کیا جو رینکنگ میں آتے ہیں دیکھو نا آپ کچھ انڈویجویل رینکنگ میں آ رہے ہیں نا ہمارے جیسے بابر ہے وزوان آ جاتا ہے تو پھر ان کو آپ کیا کریں گے اگر آپ کی پرفارمس نیچے بھی جاتی ہے اور وہ رینکنگ میں ادھر ہوتے ہیں تو وہ اگر وہ اپنی جگہ پرفارمس دے رہے ہیں تو پھر ان کا کیا کریں گے سلیم بھائی is a team game نہیں team game تو ہے لیکن ای سی سی بابر کو نہیں پیسے دے رہی کسی انڈویجویل کو نہیں پیسے دے رہی دیکھو جتنے بڑے پلیئر ہیں نا آپ بڑے پلیئر تھے اللہ نے آپ کو بڑا پلیئر منا ہے سو اگر آپ کے بڑے پلیئری کا فائدہ team کو نہیں ہے تو بتاؤ پھر آپ اس پلیئری کا ہم کیا کریں پلیئر وہ ہے جو میچ جتواتا ہے جس سے میچ جیتیں گے تو یہ تو پھر بورٹ کو بیٹھ کے بنانا پڑے جی 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 اس کو انڈی بھائی نے ڈسکس کیا impact impactful performance یہ کرتے نہیں ہے نا بیٹھ کے ایک چیز بنانی چاہیے اور انڈی پلس ان کو سب سے ضروری جو چیز ہے نا جو ہم بار بار کہتے ہیں first class matches compulsory کرنے چاہیے کہ یہ جس نے ایک category میں آنا ہے یا بی میں آنا ہے وہ first class matches اگر نہیں کھیلتا نا تو اس پہ بھی ان کو کرنا چاہیے نہیں میں یہ تو central contract میں first class تو جس نے یہ بات ہوئی کی نا وہ پھر میرا میں کہوں وہ وہ کہیں گے یار یہ اپنی بات کرتے ہیں یار یہ آپ ہوئی ہے تو کیوں بورٹ کی طرف سے نا میں نے کی تھی players سے بات players نے جس نے یہ دو league کا ہوا تھا ایک پی ایس ایل اور دو league جی یہ میں نے players کے ساتھ بیٹھ کے نا اس ٹیہا ہوا تھا کہ کہ جی senior players کے ساتھ اور انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم first class اس کے لیں گے اچھا central contract میں ایک رول یہ بھی ہے کہ جی جسٹم ہر تین مہینے کے بعد آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا فٹنس کا تو اگر آپ up to the mark نہ ہوئے کہ جی وہ نہ کیا سکتا تو آپ کی match fees بھی اس central contract میں سے پیسے کٹیں گے اچھا اگر آپ اس پہ نہ آئے نا تو آپ کے پیسے یہ تو انہوں نے بعد میں ختم کر دیا کیونکہ جی اب ٹیسٹی ختم کر دیا آپ نے following نہیں کیا اس چیز کو تو یہ اب کوئی آنکھیں change کرتے تو ہمیں نہیں پتا لیکن میں تو آپ کو اس وقت کی بات بتا رہا ہوں کہ اس وقت جیالی چیزیں تھی کیونکہ جی آپ اگر نہیں ہوگے تو آپ کے پیسے کٹیں گے دوسری دفعہ اس سے زیادہ تیسی دفعہ اس سے زیادہ پھر آپ کی selection پہ فرق پڑ جے گا تو یہ چیزیں نا بیٹھ کے board کو ڈیسائیڈ کرنی چاہیے اور میں نے پہلے بھی ایک وہ سنایا تھا اپنا جسنا میں ابھی بنا تھا تو میں اور رفیز تھوڑے تھوڑے عرصے کے لیے ہی بنے تھے تو شکایتیں ہمیں بہت ہیں عرصہ ہمارا تھوڑا سا شکایتیں ہماری بہت زیادہ ہیں تو بنا تھا نا تو میر سے نا سینٹرل کانٹیکٹ پہ آکے نا لڑکوں نے شکایت کی تھی بکایدہ اپنے گریڈز کی اس سے بھی ٹیم میں توڑ پیدا ہو جاتا ہے یہ جو پولیسی ہے نا سلیم بھی یہ بلکل کلیر ہونی چاہیے تاکہ ساروں کو پتا ہو کہ کون سی پولیسی بورڈ نے بنائی ہے سینٹرل کانٹیکٹ میں پلیرز کو کس طرح ملتا ہے اس کی پرفارمنس کس طرح ہے یہ بلکل کلیر پولیسی ہونی چاہیے تاکہ ساروں کو پتا چلے کہ یہ آلی پولیسی کو ہم نے فالو کرنا ہے تو اگر یہ آلی چیزیں کریں گے تو آپ اس سے نا ٹیم میں بہت بہتری آئے گی اور جس طرح یہ جیتے ہیں اگر ہم تین لوگ بیٹھے ہیں یہاں اگر پاکستان ٹیم اگر آج شاہی فائنل میں ہوتی کل فائنل میں ہوتی فائنل جیت کے آتی تو ہم یہاں بیٹھ کے یہ نا کہہ رہے تھے کہ یار ان کو دو آج ہمیں اتراز ہے ہم ان سے کہہ رہے گے کہ ان کے پیسے بڑھا ہوں گا نہیں بھائی جیت کے تو آؤ ہر چیز اس دنیا میں سلیم بھائی پرفارمس بیست ہے ہم یہاں اچھا کام کریں گے تو یہ ہمیں اگلی دفع بھی رکھیں گے اور ہمارے پیسے بھی بڑھائیں گے ہر جنگہ پرفارمس بیست ہے اگر آپ پرفارمس نہیں دھو گے تو آپ کے پیسے کٹنے چاہیے یہ بہت یاد رکھیں اگر پرفارمس نہیں ہوگے تو کس موں سے بڑھ کو کہیں گے کہ ہمارا پیسے بڑھا دیں